اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے اور آج کی قسط میں لے کر آئی ہوں چلیں جی آج ہیں قسط کی طرف جہاں تک آپ سن چکے ہیں ریپیٹ میں کر دیتی ہوں تھوڑا ابھی تو تم جائے بھی ہو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کہاں یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا اب وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا نوبل پڑھتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی بتانا چاہوں گی اسلاح کے سو الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیچ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں آ جانگی نوبل کی طرف میں وہاں جا کر کیا کروں گا سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا وہی جو میں کرتا ہوں وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا اور تم وہاں کیا کرتے ہو یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا فرقان اسے کسی ڈاکٹر سپت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا فرنکلی اسپیکنگ فرقان میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا کس ٹائپ کے فرقان نے گردن مور کر اسے دیکھا یہی پیری مریدی یا بیت وغیرہ یا جو بھی تم سمجھ لو اس نے قدرِ صاف کو اسے کہا اسی لئے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں تمہیں مدد کی ضرورت ہے سالان نے چونک کر اسے دیکھا وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا کیسی مدد اگر کوئی حافظِ قرآن رات کو ایک بارہ پڑے اور پھر بھی نیند لانے کے لئے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا میرا ذہن بھی بہت علج گیا پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا آٹھ دس سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے فرقان نے نرم لہجے میں کہا تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اس نے موڑ مرتے ہوئے کہا سالان نے گردن چیدھی کر لی وہ اسے مزید کیا پوچھتا اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے میں ماہر تھا ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا ہر عالم کا لب لباب یہی ہوتا تھا میں اچھا ہوں باقی سب بورے ہیں میں کامل ہوں باقی سب نام مکمل ہیں ہر عالم کو دیکھ کر لگتا ہے اس نے علم کتابوں سے نہیں براہ راست وہی کے ذریعے حاصل کیا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور پرداشت بھی کرے سالان خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگزشتہ ہو گیا تھا ان کی پوٹلی میں صرف علم بھراوہ ہوتا ہے اور وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے ہیں قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے ہیں اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہام انصر عالم کا نام لے کر اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کو پورا بائیو ڈیٹا جانتے ہیں اور پھر وہ بائیو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا ہے تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس بائیو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا کس طرح کون اس کے علم سے فیضیاب ہوا تھا کون بڑا آدمی ہر کوئی ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے کس نے انہیں گھر بلائیا اور کس طرح خدمت کی وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا تو دوبارہ نہیں گیا اور اب فرکان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی فرکان بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا سالار نے ان کی پیروی کی تین چار منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروکار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سپت علی کا نام تحریر تھا فرکان بلا ججگ اندر داخل ہو گیا سالار نے اس کی پیروی کی بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سی لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا فرکان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا اور پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتہ اتار دیا وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے ہوئے تھے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دئیے سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے گیا وہ ایک کشادہ کمرے میں ان تھا جس کے فرش پر کارپٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلوکشنز بھی پڑے ہوئے تھے کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی چیزیں تھی اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی کمرے میں بیس پچیس کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ دیر خیر مقدمی کالمات کا تبادلہ کیا پھر وہ اخالی کونے میں بیٹھ گیا ڈاکٹر سید سپت علی کہاں ہے سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا آٹھ بچتے ہی وہ اندر آ جائیں گے ابھی تو صرف ساتھ پچیس ہوئے ہیں فرقان نے اس سے کہا سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا وہاں ہر عمر کا افراد تھا چند ٹین ایج لڑکے بھی تھے اس کے ہم عمر افراد فرقان کی عمر کے لوگ ادھر عمر کے لوگ اور کچھ عمر رسیدہ بھی فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا ٹھیک آٹھ بچے اس نے ساٹھ میں سٹھ سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس کے توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بیستقبال کیلئے اترامن کھڑا نہیں ہوا تھا آنے والے نے ہی اسلام میں پہل کی تھی جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا تھا آنے والے کے اترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں اترام دیکھ رہا تھا وہ سب یک دم بہت چکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سپت علی تھے وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ سفید شلوار کمیز میں ملبوس تھے ان کی رنگت سرخ سفید تھی وہ یقیناً جوانی میں بہت خوبصورت ہوں گے ان کے چہرے پر موجود داڑی بھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھانی اور نفاست سے تراشی گئی تھی داڑی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باباکار کر دیا تھا وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا سالان نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا وہ اور فرکان باقی لوگوں کے اکپ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ ہوئے تھے ڈاکٹر سپت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا ان کا لب لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیمہ تھا کمرے میں مکمل سکوت تھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا سالارک کو ان کی ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا ڈاکٹر سپت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشے بفراز سے گزرتا ہے کبھی کمال کی بلندیوں کو جاچ ہوتا ہے کبھی زوال کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا ہے اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر ہی سفر کرتے ہیں کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے انسان اللہ کی انگنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اشرف المخلوق ہے مگر مخلوق ہی ہے نا وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا صرف فرض رکھتا ہے وہ زمین پر کسی ایسے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا ہے اس پر نیمتوں کی بارش کر دی گئی ہے اور اس سب کے بدلے میں اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا شکر کا کیا ہم محسوس کرتے ہیں آپ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لئے کافی نہیں تھا اگر آپ اس کے لئے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا کیا کریں گے آپ آپ ایسے شخص کے ساتھ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا تک پسند نہ کریں ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ پھر بھی رحیم ہے وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے ان کی تعداد میں ہمارے عمال کے مطابق کمی بشی کرتا ہے مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منکتا نہیں کرتا سالار پلکیں چھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا شکر ادا نہ کرنا ایک بیماری ہوتی ہے ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز باروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی ناشکری کیا ہے کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سب تعلی کو دیکھا پوری ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے رات اب گہری ہو رہی تھی سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سپت علی کی باتیں گونچ رہی تھی فرکان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا سات دن پہلے وہ فرکان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا اور سات دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑیاں تے کر لی تھی اسے حیرت تھی وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں تے کیے جاتے تھے کس وقت کون کیسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا یہ سب وہ صرف ایک دن کے لیے لاہور آیا تھا مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے وجہے لاہور میں ہی رہا باقی کے دن وہ ہر روز فرکان کے ساتھ ڈاکٹر سپت علی کے پاس جاتا رہا وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا ڈاکٹر سپت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامی سٹیڈیز اور اسلامی سٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا پچھلے دس بارہ سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستاتے اور فرکان تقریباً اتنا ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرکان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے ڈاکٹر سپت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الودائی مسافہ کر رہے تھے فرکان اس کے ساتھ ڈاکٹر سپت علی کی طرف بڑھایا ڈاکٹر سپت علی کے چہرے پر فرکان کو دیکھ کر مسکرہات نمدار ہوئی تھی وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے کیسے ہیں آپ فرکان صاحب؟ انہوں نے فرکان کو مخاطب کیا بڑے دنوں کے بعد رکھے آپ یہاں پر فرکان نے کوئی وضاحت دی پھر سالار کا تعرف کروایا یہ سالار سکندر ہے میرے دوست سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں اگدم چونکتے دیکھا اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلنے والی مسکرہات تھی فرکان اب اس کا تفصیلی تعرف کروا رہے تھے آئیے بیٹھئے ڈاکٹر سپت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فرکان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے فرکان کے ساتھ اس کے پرجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھتا رہا گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا ملازم نے اس کمرے میں دسترخان بچھا کر کھانا لگا دیا فرکان یقینا پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سپت علی نے اچانک اسے مخاطب کیا آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نویت پر گڑھ بڑھا گیا کچھ ہنپ سا وہ انہیں دیکھتا رہا اس عمر میں اتنی سنجید کی تو کوئی مناسب بات نہیں سالار کچھ حیرانی سے مسکرائیا پنرہ بیس منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانی کا عادی نہیں رہا تھا وہ فرکان کی طرف دیکھ کر کچھ چھیمپا پھر اس نے مسکرانی کی کوشش کی یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے پہلے فرکان اور اب ڈاکٹر سبت علی مجھ سے میری سنجید کی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اس نے سوچا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں اس نے ڈاکٹر سبت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا ممکن ہے ایسا ہی ہو ڈاکٹر سبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی آپ کا تعلق معاشیات سے ہے کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت ہو جائے سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبت علی سے کہا میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے اس کا کندہ تھپ تھپایا ڈاکٹر سبت علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وبستہ ہیں کچھ پہلے ہی اس کام میں انوال ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں ڈاکٹر سبت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرکان نے اسے بتایا ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کالفائیڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے اداروں سے وبستہ ہیں میں بھی اتفاق نہیں ان کے پاس جانا شروع ہوا تھا لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توصف سے ان سے ملنے کا موقع ملا اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر سپت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے ہی کی ہے بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی ہے اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اس مدد کی نویت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں سالار نے اس کی آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے ہاں ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسلیں تعمیر کرتی رہیں وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہیں کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسے زندگی گزاری دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کر کے بیٹھے رہے اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی وہ حیرانی سے فرکان کا چہرہ دیکھتا رہا امامہ حاشم جلال انصر ساتھ کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے جو دونوں ان طہاں کے بیچ راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے وہ پوری طرح علچہ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا اس نے فرکان سے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے اداروں کو تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے اچھا میں اس پر سوچوں گا پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہیں اسی حالت میں جس حالت میں دس پندہ سال پہلے میرا گاؤں تھا میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے پرائمری اسکول تو گورمنٹ کا وہاں ہے مگر آگے کچھ نہیں ہے اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا کل چل سکتے ہو میرے ساتھ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تمہاری تو فلائٹ یہ کل صبح ہو نہیں میں دو دن بعد چلا جاؤں گا ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لئے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں اس نے فرقان سے کہا فرقان نے سر ہی لایا وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور چلے گئے رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا دوپہر بارہ بچے تک وہ اس گاؤں کی لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے وہاں موجود پرائمری سکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں فرقان کو اسی کی طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا وہ سال میں تین چار مرتبہ مختلف دیات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا اور وہ دیات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا وہ لوگ دو بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کیلئے روانہ ہو گئے اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سر سے کہا یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم پاپا میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو انہوں نے سالار کی بات کار دی میں اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ حیران ہوا میں تمہاری لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں میری لائف سٹائل کو کیا ہو گیا وہ چونکا سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں بھی ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے اوکے فائن میں نے کچھ نہیں کہا تم حج پر جانا چاہتے تھے میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے مگر میں نے تمہیں نہیں روکا تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی میں نے اتراز نہیں کیا تم مزم میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے نماز شروع کر دی وہ بھی مسجد میں میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تم نے بزنس کرنے کے بجائے جوب کرنا چاہی وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں میں نے تمہیں کرنے دی اب تم ایک ہی سکول کھولنا چاہ رہے ہو اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکس ان کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا پہلے تم ایک انتہا پر تھے اب تم دوسری انتہا پر ہو پچیس چھبیس سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوال کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہے تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے وہ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا چاہیے ہم جس گلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی و بستگی بہت سے امسائل پیدا کر دیتی ہے وہ سر جکائے ان کی باتیں سن رہا تھا اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے تم خود سوچو تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی و بستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی تمہیں اندازہ ہے کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کولفیکشن دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو اتنا کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو جو پیسہ تم اس سکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو انہیں اسائشیں دینے کے لیے ایک رامدہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو تین سو سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری پھر اتنی سو عمر میں بڑھاپے کو کیوں ساوار کر لیا تم نے اپنے آساب پر وہ ایک آچھا ہوا نا برا ہوا تم نے سبق سیکھا بہت اچھا کیا بس اتنا کافی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو وہ رکے کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو انہوں نے پوچھا پاپا میں نے تسبیح نہیں پکڑی سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی ہے تو وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری کارگردگی سے آپ واقف ہیں میں واقف ہوں اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم اسی طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوال نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو سکندر نے کہا میں کہیں نہیں جا سکتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک مہت جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے اس نے اتواقف سے بولا تھا تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو اپنی شادی کے بارے میں بھی ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا میں نے سوچا ہے پاپا میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا سکندر ہنسے بچکانہ سوچے ہر ایک یہی کہتا ہے تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے یاد ہے بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مصفٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق کیا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بھائی بہن میرا مزاک اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا مجھے اس سے شروع کرنے دیں میرے پاس بہت پیسہ ہے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ بات پر رہنا نہیں پڑے گا کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے کچھ کو روح کی جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں صرف سکون نہیں خرید سکتا زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے واپس ویشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرکان اور ڈاکٹر سفت علی کے ساتھ رابطے میں تھا فرکان اسے سکول کے بارے میں ہونے والے تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا یونی سیف میں اسی طرح کا کام اس کی جوب کا حصہ تھا اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا گیا تھا مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز وہ بھی اپنے وسائل سے چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا پچھلے تین سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آگئی تھی بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندہ دھن پیسہ خرچ کرتا تھا وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران رہ ہو گیا تھا وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکولرشپ تھا اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا اوزنین اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو گھوڑ سے دیکھا تھا اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا کافی چائے دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں اس کے اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا تھا یونے صرف میں اپنی جوب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا امبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لا پرواہی بڑھتا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے ساتھ اپنی کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یورک میں کسی کو نہیں جانتا تھا یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی واحد جس پر وہ خرچ کرتا تھا وہ تھی کتابیں اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلافت وقت کا بات نہیں تھی آفیس یونیورسٹی فریڈ اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے نئی قسط کے ساتھ بھی حاضر ہوتے ہیں بسند آنے پر لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ